اللہ بھول اللہ بھول اللہ بھول اللہ بھول مغرب کی ادام حکامت کے درمیان مغرب کی دو سنت پڑھیں کوئی حرج نہیں بعض امبہ کے نزدیک مستحب ہے آناف کے نزدیک نہ پڑھیں نافزیں ایک اور صبح کو روزی کی نیجت کر لیتی ہے لیکن دن میں حید آج ہے روزہ ٹور گیا لیکن روزے والی شکل میں رہے گی احتیاط کرے گی باقی اس روزے کو قضا کرے گی کہتا ہے کہ جہاں شاپر ملدین ان پر نام لکھے ہوتے ہیں احمد داود فلا وہ زمین پر نہیں پھینگنے چاہیے یہ توہین ہے کہتا ہے کہ فراؤن کی کام والی جو ہے جس کو فراؤن نے اس کا بچہ چھوٹا تھا اس لیے وہ بولا تھا تو یہ یعنی کرامت ہے استخارہ دو رکعات پڑھ گئے دعا استخارہ کرے روٹی کے اوپر سارل رکھ کے کھانا جائز ہے جب کھاتے ہو تو پیٹ میں ایک دوسرے کے اوپر لی جاتے ہو نہیں جب روٹی کھاؤ گے پھر گوٹی بھی کھاؤ گے تو ایک دوسرے کے اوپر تو چڑ گئے ہو اگر اندر چڑھنا جائز ہے تو بار کیا تکلیف ہے بہت مسئلے بناتے رہتے ہیں قرآن پر حروف ہا اور ہا میں بلکل فرق ہے میں نے مندت مانی تھی فلان جگہ میری شادی ہو گئی اتنے روزے رکھوں گی شادی ہو گئی اور پھر طلاق بھی ہو گئی تو آپ نے اصل میں غلط بات کے لیے لیت مانگنی تھی آپ روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے جب شادی بھی رہی کسی نام حرم مرد پر نظر پڑ جائے وضو ٹوٹ جائے وضو نہیں ٹوٹتا وضو کرنے کے بعد عورت اپنے سر کے بال بنا سکتی ہے سمال سکتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا حائز کی عرض میں عورت مبیند سے قرآن سن سکتی ہے ہاں سن سکتی ہے پڑ بھی سکتی ہے مبیند دیکھ کے حرنہ قرآن کو ہاتھ لگانا منہ ہے گھر سے اگر اٹھتر کلومیٹر سفر ہو تو پھر مسافر ہے معاشی پریشانی کے لیے استغفار پڑھیں استغفر اللہ بھی جائز ہے استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتو بھیلے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحیل قیون سب جائز ہے گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ السلام والیکم کہیں اور اگر آدمی کو آتا ہوتا ربی انزل نی منزل المبارکن وانتا خیر المنزلی یہ آیت بھی پڑھیں کہتا ہے کہ رکھو نہیں امانی میں کیلے لگی ہوئی ہیں تو ان سے پوشیں جنہیں لگائی ہیں مجھے کیا پتا ہے اصل میں وہ شیعہ نے ان کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے نا یہاں دروازہ تھا حضرت علی جب پیدا ہوئے یہ جگہ پھٹ گئی بی بی اندر سے باہر نکل آئی یہ شیعہ کا مطلب ہے اس لیے کیلے لگائی ہیں کہ پھر حضرت علی کا نکل آئے جاہل لوگ ہیں کیا کرے ہیں انسان دکھ ہوتا حضرت علی کو چھوٹی شخصیت ہے کیا کہہ رہے ہیں جس بندے کے بارے میں میرے پاک نبی نے فرمایا ہے لا يحبك الا مؤمن ولا يبغذك لا منافق علی تیرے ساتھ وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہے اور تیرے ساتھ اس کو بغد ہوگا جو منافق ہے یہ ایک روایہ آتا ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے وہ کعبے میں نہیں حرم میں پیدا ہوئے حرم کو بھی کعبہ کہتے ہیں اب دیکھو نا قرآن میں ہے کہ جہاج کی بکری کعبے میں زیبے کرو حدیان بالغل کعبہ تم زیبے کرتے ہو منافے تو سارا حرم کعبہ ہے تو اس لیے کسی لکھا کہ مولود کعبت نے کہا کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے پھر درواز باقی انہیں خود بنایا ہے جیسے ذاکر بناتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اللہ مومنوں کا دوست ہے اس سے یہ تھوڑا ہے کہ حضرت علی خدا بن گئے کے لئے اب دیکھو … جل 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 موسیقی